Hello Everyone how are you all I hope you are doing very well and welcome to my channel sound of seven people اپنے لوگوں نے دیکھا تھا کہ میٹوں جو ہوتی ہے وہ امی کو حق کر کے ٹائٹلی اور جنگ میں ایسی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تمہارا سات کیا کنیکشن ہے جلدی تمہیں اتنے زیادہ کروز آگئے میں تمہیں کبھی نہیں ہونا چاہتی ہمیں ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو ایسی اسے ٹائٹلی حق کر کے یہ دل میں بہت رہی ہوتی ہے اور امی جو ہوتی ہے تبی اسے یاد آتا ہے تو اگر میں کسی کو بتا کے بنی آئی تو وہ فوراں سے ایسے اٹھ جاتی ہے تو میرا سمجھتا ہے کہ شاید میں نے زیادہ ٹائٹلی حق کر لیا ہے یا ایسا کچھ تو میرا گھبرا جاتی ہے کہ کیا ہوا میں نے زیادہ انسور سے حق کر لیا تھا کہ تم ٹھیک ہو ام سوری تو ام نے کہتی نہیں بدھو ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں گھر سے نکلنے سے پہلے ہم نے کسی کو بتایا نہیں تھا ہمیں اب یہاں دار ہے اگر میں کسی کو بتا چلے نا کہ ہم باہر ہے ہماری تو واٹ لگ جائے گی اس لئے ہمیں اب جان ہوگا تو میرا جو ہوتی ہے وہ ام نے کہا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا سنو تو ام نے کہتی ہوں بولو تو میرا کہتی ہے ایک پرومیس کرو ام نے کہتی ہاں میرا کہتی ہے کہ میں تم سے پرومیس کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری دوست ہوں گی ہمیشہ تمہارا بہت سارا خیار رکھوں گی اور تم بھی مجھ سے پرومیس کرو کہ تم بھی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گی تو ام نے کہتی ہے یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے افکورس میں اپنا خیار رکھنے کی اور نہیں بھی رکھوں گی تو تم تو ہو نا میرا کہتی ہاں میں ہتا ہوں لیکن پھر بھی ام نے کہتی دیکھو اگر ہمارے ساتھ دوستی چھوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہو تو مت دیکھو ہم اتنی آسان سے آپ کو چھوڑنے نہیں آلے تو میرا زور سے ہستی ہے کہتی اچھا ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں چھوڑو تو ام نے ہسنے لگ جاتی ہے کہتی ابھی ہمیں چھوڑ دو ہمیں گھر جانا ہے میرا کہتی اچھا ابھی بولا ہم آپ کو نہ چھوڑے ابھی بولے ہو چھوڑ دو تو میرا کہتی ارے بودھو ہمارا ابھی کے لیے ہاتھ چھوڑ دو کیونکہ ابھی ہمارا گھر جانا زیادہ ضروری ہے اس بہا پیپر بھی یاد ہے میرا کہتی ہاں ہمیں تو یاد ہے کہ میں یاد ہے کچھ پڑھا ہے تم نہیں میں نے کہتی اور پڑھا تو ہو جائے گا پیپر اتنا ٹف نہیں ہے میرا کہتی کوئی نہ ہم کروا دیں گے اگر تمیں نہیں بھی آیا ہوگا تم نہ ہماری آٹھیں بھی کھا اس بار تو پاس کروا دیگے اگلی بار کیا ہوں گا ہر بار تھوڑی ہوگی ہمارے پاس میرا کہتی ہمارے پاس رہنے کے لیے تیار ہیں ہمیں بھگا رہی ہو ہم تو رہیں گے ہم نے کہتی دیکھیں گے ابھی ہم جائیں گا میرا کہتی ہمیں اچھا تھوڑے پڑھائی کر لینا ہوگی ہم نے کہتی ہمارا چھوڑو تم اچھے سے پڑھائی کر لینا ہمیں تم نے ہی پاس کروانا ہے ایسا ہستہ بھی وہاں سے چلے جاتی ہے تو میرا بھی ہستنے لگ جاتی ہے کہتی اوہ پڑھائی کرنی ہے شیٹ جیسے بول کے واپس وہ بھی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو میرا کا پتہ نہیں کیا اس کا گھر میں بلکل من نہیں لگتا جو گھر میں جاتی ہے اس کا موٹ بہت زیادہ خراب جاتا ہے اور وہ خیر وکس لے کے پڑھنے لگ جاتی ہے تب ہی جو ہوتا ہے اسے آواز آتی ہے جس سے اس کے گھر میں کوئی آیا ہے تو میرا جو ہوتی ہے اسے اٹھ کے فوراں باہر کی طرف بھاگتی ہے تو میرا جب باہر جاتی ہے تو دیکھ اس کا موٹ بہت زیادہ خراب جاتا ہے میرا جوتا ہے وہیں پہ چلانے لگ جاتی ہے تو آگے سے بھی کوئی جوتا ہے وہ میرا پہ چلا دیتا ہے اور اس کے موپے تو اسے تھپڑے میں مار دیتا ہے تو میرہ روتے ہوئے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور خود کو روم میں لوگ کر دیتی ہے ایسا وہ کہہ جو بھی ہوئے یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوئے تو میرہ جو ہوتی ہے لیکن اس کا موت بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پڑھ بھی نہیں پاتی کافی ٹائم روتی رہتی ہے اور اسے نگم بھی نہیں آتی صبح پانچ بجے اس کو ہوش آتا ہے کہ تھی میں نے تو پڑھائی بھی نہیں کی میں پڑھوں گی نہیں تو اپنے کو کیسے پاس کرواؤں گی تو وہ پڑھنے بیٹھ جاتی ہے ساری رات رونے اور نہ سونے کی وجہ اس کی آنکھیں فل سو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے کو پاس کروانے کے لیے پڑھتی رہتی ہے ساری رات صبح تو ایسے وہ پڑھتی رہتی ہے اور پھر پیپر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ روم سے باہر نکل لے میں اسے در لگ رہتا ہے لیکن وہ پھر بھی گم سے باہر جائے جیسے وہ روم سے باہر نکلتے ہیں تو کسی کی آواز آتی ہے کہ آج تم آپ سے بھی اپنا بیک پیک کر لینا ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے تو میرا جوتی ہے اسے لڑائی کرنے لگ جاتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں جانا آپ کو جانا ہے تو آپ جاؤ یہاں سے تو آگے سے آواز آتی ہے کہ جاننا تو تمہیں پڑھے گئی ہمارے ساتھ چاہے تم خوشی سے جاؤ یا پھر ہمیں زبردستی تمہیں لے کے جانا پڑھے تو یہ سن کے میرا کی حال بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور میرا کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی تو آگے سے پھر سے اس کے موپے کوئی زور سے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے پوچھ نہیں رہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور ویسے بھی تم بہت بتتمیز ہوگئی ہو یہ تمہارا لاسٹ پیپر ہے یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہوگی تمہارا بیک پیک چاہیے اور ہم فوراں سے نکل جائیں گے سمجھی تو میرا جو ہوتی ہے وہ رہتے ہوئے پھر گھر سے باہر نکلتی اس کا برکل دل نہیں ہوتا یہاں سے جانے کے لیے اور رہتے ہوئے اسے جھا رہی ہوتی ہے سکول کی طرف پیپر دینے کے لیے اور پھر یہی سوچ رہتی ہے اگر میں یہاں سے چلی گئے تو ہمیشہ کہ یہ امنی سے دور ہو جاؤں گی اور میں امنی سے دور نہیں ہونا جاتی پلیز بھگوان کچھ کرو کہ میں یہی پہ رہ جاؤں تو میرا جو ہوتی ہے بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے آنکھوں میں سے آنسو آ رہا ہوتا اور ایسے روتے روتے وہ سکول کا پہنچ جاتی ہے اسے پتہ ابنے چلتا تو سکول کی قریب ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ وہاں پہ امنی پہلے سے کھڑی ہے اور میرا کا ویٹ کری ہے تو میرا جو ہوتی ہے فوراں سے دوسرے ترمو کر کے آنسو ساپ کرتی ہے اور پھر فیس پہ ایسا فیک سمائل لیتے ہوئے امنی کے پاس آتی ہے تو امنی نے اسے دیکھے فوراں سے حق کر لیتے ہی کہاں رہ گئی تھی اور کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی تو میرا کہتی وہ کچھ نہیں میری آنکھ لیٹ کھلی تھی اس لئے تو امنی نے کہتی اچھا جی آنکھ لیٹ کھلی تھی لیٹ سے ہوگی تو یہی ہوگا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم سارے رات میں سوئی کیا کرتی رہی ہو میرا کہتی وہ پڑھائی لاز پیپر تھا اس لئے پڑھائی کر رہے تھے اور آپ کو بھی تو پاس کر رہے تھا ہم امنی نے کہتی کیا یہاں اتنا زیادہ پڑھائی کرتی ہو پڑھ لکھ کے کیا بن جانا ہے تم نے گھر کا چولا چھوٹا ہی سمالنا ہے مجھے پتا ہے گلز کا یہی کام ہوتا ہے تو میرا ہوتی ہے وہ چپ چاپ پیسے چڑھ رہی ہوتی ہے کوئی رسپونس نہیں دیتی تو امنی اس کو ہاتھ پکڑتی ہے اسے کہتی تم ٹھیک ہو کچھ ہوا ہے بتاؤ مجھے میرا کہتی ہوں میں ٹھیک ہوں ٹائم ہو گیا نا چلے کلاس میں تو ایسا اگل کے چنل لگ جاتی ہے تو امنی بھی پھر چپ چاپس کے پیچھے پیچھے چاہ رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور میرا کا مور بہت خراب ہوتا ہے امنی جو ہوتی ہے وہ میرا سے باتیں کرتی رہتی ہے اور میرا چپ چاپس ایسا امنی کو دیکھتی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی تو امنی سمجھ آتی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے تو ایسا امنی سے پوچھ بھی ہوتی ہے کہ سر جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ سب اپنے اپنی بیکس وغیرہ رکھ دو اور میں پیپر ڈسٹیبیوٹ کرنے لگا ہاں اور کچھ چیٹنگ نہیں کرے گا آج اگر میں نے کسی کی گردن ملتے ہو دیکھنا تو میں اس کا پیپر کینسل کر دوں گا تو سر یہ والے بہت ہی کھڑوس ہوتے ہیں امنی کہتی یہ سر تو بہت ہی کھڑوس ہے اور ایسے ہر بچے کی سر پر کھڑے ہو کر رہی ہوتے ہیں فول راؤنڈ لگا رہی ہوتے ہیں کسی کی گردن میں گھومنے دیتے ہیں اور یہاں امنی تو کچھ پڑھانی ہوتا ہے کہ میرا مجھے پاس کرائے گی اور میرا کو تو سب آتا ہوتا ہے میرا جو ہے وہ اپنا پیپر اچھے سے کر رہی ہوتی ہے لیکن سر جو ہوتے ہیں وہ گھوم رہی ہوتے ہیں اس لئے امنی جو ہوتے ہیں وہ میرا کی پیپر دیکھ نہیں پاتے ہیں ایک نی بات یہ تو چیٹنگ کیسے کرے گی چیٹنگ نہیں کرے گی تو لکھے گی کیسے لکھیں گی نہیں تو پاس کیسے ہوگی امنی یہ بہت ہوتا ہے میرا جو ہوتی ہے وہ جلدی جلدی انسر شیٹ بھری جا رہی ہوتی ہے اور امنی جو ہوتی ہے ایسے سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس سے سب آتا لکھی جا رہی ہے اور سر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور امنی کو وارننگ دیتے ہیں کہ اب مجھے تمہیں گردن گھوماتے ہوئے دیکھا تو اس بہارا پیپر کینسل کر دوں گا ہم نے کہتے ہیں اب ایک نظر میں مجھے پورا پیپر تو نہیں چھاپ سکتی کتنا کھڑو سر ہے آجتہ میں پکا فین ہونے والی ہوں اور پھر میری ماما کو تو بہت خوشی ہوگی ان کا کہنا سچا جگہ میں ٹوپ تو کروں گی لیکن اوپر سے نہیں نیچے ہی سے بہت سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو بھی میرا جو ہوتی ہے وہ فوراں سے پیپر شیٹ بھرتے 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 جب دیکھتی ہے کہ سر ہے وہ پچھلی طرف رام لگانے گئے وہ فوراں سے امنی کی طرف اپنی آنسر شیٹ کر دیتی اور امنی کی خاجہ آنسر شیٹ اپنی طرف کر لیتی اور پھر پیپر سولپ کرنے لگ جاتی ہے اور امنی جب آنسر شیٹ دیکھتی ہے تو اس میں امنی کا نام اور اس کا روحلہ ملیکہ ہوتا ہے تو امنی جو ہوتی ہے وہ سمائل کرتی ہے ایسا میرک تر دیکھئے گئے کہتے ہیں تو سر جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ امیلی تم ستھو گی نہیں اٹھا وہاں سے تو ایسے بلگوں سے سیٹ چینڈ کر دیتے ہیں ایک اور شورن کے ساتھ تو امیلی جو ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تیس چینڈ کر بھی تو کیا میرا تو پورا پیپر سول ہو چکا ہے تو امیلی جو ہوتی ہے ایسا میرک تر دیکھے سمائل کر رہی ہوتی ہے اور پورے آنسے چیٹ طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے پڑھ رہی ہوتی ہے تو تب ہی ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر دیا کہ اس کا آنسے چیٹ پر نا کہیں کہیں نا وہ آنسو گرنے کے نشان ہوتے ہیں جیسے کوئی لکھ رہا ہوتا ہے اور آنکھ میں سے آنسو ٹپا ٹپک تو وہ ہوتا ہے تو ہم نے اسے فوراں سے پریشان ہو جاتی ہے کہ تھی یہ کیا ہی پر پڑھتے ہیں تو ہم روڑ ہی تھی تو ایسے سوچ کے وہ میرا کی طرف دیکھتی ہے اور سر کہتے ہیں تم اتنی دور سے بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہو ہاں اتنی دور سے بھی تمہیں کیا بتائے گی تو اپنے کو گصہ آجاتا ہے کہتی سر میرے آنکھوں میں دور میں تو فکس ہوئی نہیں جو مجھے اتنی دور سے اس کا پیپر دیکھ جائے گا ویسے میں نے پیپر کر لیا آئے سر کہتے ہیں اچھا تو بھی کیا کرو یہاں پہ آنسے چیٹ مجھے تو کلاس سے باہر چلی جائے تو سر بہت خروز ہوتے ہیں تو اپنے کو بھی گصہ آجاتا ہے وہ اپنا آنسے چیٹ سر کو پکڑا دیتی ہے کہتی ہاں میرا ہو گیا رکھیں تو وہ ایسے بول کے کلاس روم کے باہر آکے میرا کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور میرا جو ہوتی ہے وہ پیپر ختم کرنے کے بعد جب باہر آتی ہے تو اپنے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی مجھے تم سے بات کرنی ہے میرا کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے تو اپنے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی کہاں جانا ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے سمجھ نہیں آتا چلو میرے ساتھ تو ایسے بول کے ایک خالی روم میں لے کے جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ تم جب بتاؤ کیا ہے تم اتنی پریشان کی ہو ہاں اور پیپر لکھتے ٹائم بھی تم رو رہی تھی کچھ ہوا ہے کیا میرا کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے گھر جانا ہے اپنے کہتی ہے ٹھیک ہے چلی جانا لیکن بات تو کرلو ہم سے ہم اتنی اچھے دوست ہوئی گئے نا کہ تم ہمیں اپنی پروبلنس بتاؤ ہے نا پلیس نہ بتاؤ کیا ہوا ہے تو میرا جوتی ہے اب اپنی کو ٹائٹ لی ہر کر لیتی ہے کہتی ہے تم بہت اچھی ہو مجھے تم بہت 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 زیادہ پسند میں تم سے دور نہیں جانا جاتی تم سے کبھی دور نہیں جانا جاتی ایسے کہتے ہیں پھر رونے لگ جاتی ہے تو اپنی ایسے میرا کو چھپ کروا رہی ہوتی ہے مجھے تھے اس کے آنسوں ساف کرتی ہے اور اس کے فرد پیسے کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تم سے دور کہا جاؤں ہے ہم تو ہی ہگا ہے تمہارے پاس دیکھو میرا کہتے لیکن ہم چلے جائیں گے میرا کہتے ہیں کیا ہم ہم سے دور جا کر دکھو مائے ٹائیں نہ توڑ دیں میرا کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو ہمیں جانا ہوگا هم نے یعنی اس کے ازارج کرش دارہ لگ مجھے ہم پکرتے ہیں کہ کیا ہم دب جانا ہوگا کترے جا رہی تو تو میرا کہتے ہیں ہم مزاق نہیں کر رہے ہیں ہم ہمیشہ کے لئے یہاں سے جا رہے ہیں حسنی ہم کبھی تمہیں مل پائیں گے نہیں تمہیں کبھی دیکھ پائیں گے نہیں ہم تم سے دور نہیں جانا جاتے حسنی کم وقت میں تمہیں اتنے قریب آ گئے اتنے قریب آگئے ہو کہ اب ہمیں تم سے زیادہ کوئی اپنا لگتا ہی نہیں ہے ہمارے دکل کرتا ہے ہم چھوپ اس گھنڈے تمہارے ساتھ رہے تم سے باتیں کریں تمہارے ساتھ مستی کریں اور اور اب دیکھو ہمیں تم سے دور جانا بڑھ رہا ہے اس لئے ہم ہمیں ماف کر دو ہم نہیں چاہتے تھے ہم تم سے دور ہو لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے ہم چاہتے ہاں نہیں رکھ پا رہے ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم پلیز ہمیں ماف کر دو تو ایسے کہہ کے رونے لگتی ہے وہاں سے جانا لگتی ہے تو امنی جو ہوتی ہے وہ میرا کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتی تم نے بولا تھا ہم بہت اچھے دوست رہیں گے ہمیشہ دوست رہیں گے ہمیشہ ساتھ رہیں گے پیپر ختم ہونے کے بعد بھی ہم بہت سہار تھی کہ تم سے دور ہوں گے لیکن ہم یہ تھا کہ ہم فرینڈز تو رہیں گے ہم کال پر بات کریں گے ہم اکثر مل لیا کریں گے لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تم جا رہی ہو دیکھو سنو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تم اپوروڈ جانا ہے نا تم جاؤ لیکن ہمیں کوئی کونٹیکٹ نمبر دے کے جاؤ جسے ہم تم سے بات کریں اور تم ایسے تم بولو تم ہمیشہ گلے جا رہی ہو تم اب واپس آوگی نا انڈیا پولو نا تم واپس آوگی میرا کہتے ہے کہ کونٹیکٹ نمبر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں خود نہیں پتا ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہمیں کوئی ہمیں نہیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ بس ہم جا رہے ہیں تو انہیں کو بہت گشہ آتا ہے وہ ایسے میرا کو مانے لگ جاتی ہے کہ اگر تمہیں جان نہیں تھا تو ہماری اتنی قریب کیوں آئی ہماری اتنی بیس چھی دوست کیوں بنی تو ہمارے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا دیکھو پلیز پلیز مچ جاؤ پلیز مچ جاؤ میرا کہتی میں نہیں رک سکتی میری پھولی فیملی جا رہی ہے تو ہمارے جانے دو تم میرے ساتھ رک جاؤ میری گھر پر میری فیملی کو کوئی پرویلم نہیں ہوگا میں تمہارا سا لڑائی بھی نہیں کروں گے ہم ساتھ میں رہیں گے پلیز مت کرو میرا کہتی کاش میں رک سکتی تو میرا جو ہوتی ہے ماں سے روتے پر چلی جاتی ہے ہم نے وہیں پہ بیٹھ رہا تھے کافی دیر روتی رہتی ہیں سارا جو ہوتی ہے وہ گھر جا رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں امنی کا بھائی جا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے تو وہ سارا سے پوچھتا ہے کہ سارا امنی کائمی تک کیوں نہیں آئی وہ کہتی پہتا نہیں مجھے لگہ شاید وہ گھر چلی گئی تو کہتی نہیں وہ گھر نہیں گئی دیکھو کہ اندر ہی ہوگی تو سارا کہتی یہ ٹھیک ہے تو سارا جو ہوتی ہے وہ اندر ڈھوڑنے کے لیے جاتی ہے ہر روم میں دیکھ رہی ہوتی ہے دیکھتی ہے کہنی یہ مس��ی سے پوچھتا ہے وہ گھار کی دیکھا تھا تمہارا بھائی کب سے تمہارا مہینم کیا ہوگا اس حال میں کیوں گا کیوں گے میں پولیز راونا بن کرو بہتا ہے مبتہ صرف دیکھتا ہے تو اپنی جو ہوتی ہے وہ سہارا کو حق کر لیتے ہیں میرا جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کہ لے جا رہی ہے وہ ہم سے کبھی بات کرے گی ہم سے کبھی ملے گی تو سہارا کہتی کیا ہم دوب جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے وہ تو ہم نی روتے ہو terra سے سب بتاتی ہے کہ وہ جا رہی ہے تو کتی اچھا ٹھیک ہے اس کی فیملی جا رہی ہے تو اس کی کیا غلطی ہے تمہیں پتا ہے ایک offs کی فیملی جا رہی ہے وہ بغیر فیملی کے کیسے رہ گی تو ہم نے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہاں میں نے اسے منع جھوڑی کیا وہ میرے ساتھ رہ جائے کیوں جا رہی ہے وہ تو سارا جو ہے وہ بہت سمجھاتی ہے کہتے ہیں تم سیلپش بن رہی ہو تم ایسے کیسے کر سکتی ہو تمہاری دوست کی لائف دیکھو کتنی سیٹ ہو جائے گی وہاں جانے کے بعد وہ وہاں پہ سٹڈی کرے گی واؤ کتنی اچھی لائف ہو جائے گی اس کی ویسے بھی انڈیا میں رہے گی اسے کیا ملے گا اکیلی رہے گی یہاں پہ اسے پڑھ پائے گی نہ کچھ کھانے کو ملے گا وہاں پہ اتنی اچھی اس کی لائف ہوگی اس کی سٹڈی ہوگی اس کی خود کی فیملی ہے وہاں پہ تم اتنی سیلپش کیسے ہو سکتی ہو رونا بند کرو وہ ٹھیک کری ہے یہاں سے جا کے اب تم اٹھو چلو تو سارا بہت سمجھاتی ہے اور اپنی کو باہر لکی جاتی ہے وہاں اس کا بھائی جھوٹا ہے اپنی کا ویٹ ہی رہا ہوتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں رہ گئی تھی تم دھارا کب سے ویٹ کرو تم ٹھیک رونا اور تم میں کیا ہو گیا کیا تم رو رہی تھی تو وہ کہتا ہے نا کسی اپنے کو دیکھ کے آنسو مطلب رکھنے کا نام نہیں رہتے وہاں پہ اپنے کے ساتھ بھی کچھ آیا ساتھ وہ اپنے بھائی کو روٹ پر حق کر لیتا ہے بوزہ ہو جو سے رونے لگ جاتی ہے اس کا بھائی کہتا ہے بچوں کی طرح رو کری مجھے بتاؤ گی ہوا کیا ہے تو وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو سب بتاتی ہے کہ وہ جا رہی ہے اور میرا جو ہوتی ہے وہ وہیں باہر چھپکے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی کا رونا اسے بلکل برداشت نہیں ہوتا وہ ایسے دیوار میں اپنے ہاتھ زور زور سے مارتے اور کہتا ہے کہ کیوں رو رہی ہے کوئی سے چھپ کر آو رہا اسے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے پلیز 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 اپنی چھپو جاؤ پلیز مت رو پلیز مت رو پھر اب بس چلتا ہے تمہیں تمہیں چھوڑ کے کبھی ہی نہیں جاتی میں کچھ بوری ہے پلیز رونا بند کرو میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو وہ میرا بہاں سے دور سے دیکھ ایسے اتنے زور زور سے چلا رہی ہوتی اور دیوار میں سے زور زور سے اپنا ہاتھ ماری ہوتی کہ سب میری غلطی ہے وہ میری وجہ سے رو رہی ہے اپنی جو پتہ ہوتے تو میں اپنی کی قریب کبھی آتی ہی نہیں مجھے پتہ ہوتے کہ میری قریب آنے سے اسی اتراب رو گھو تو میں ایسے کبھی نہیں کرتی اس سے خود کو ہی بلیم کر رہی ہوتے ہیں وہ بہت رو رہی ہوتی ہے اور اپنی جو ہوتی ہے اس کا بھائی جو ہوتے اسے چھپ کر رہا تھا اور پھر بائیک پہ بٹھا تھا کہتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں ہم ہاں جا کے بات کریں گے تو وہ جب بائیک پہ بیٹھی ہوتی ہوتی ہے کہ میرا یہاں پہ تھی اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے بس مجھے پتا ہے وہ ادھر ہی تھی وہ دیکھ رہی تھی مجھے میرا میرا کہاں ہو تم پلیز میرے سامنے آجوا مجھے تم سے بات کرنی ہے پلیز میرے سامنے آجوا جیسے مت کرو ایم سوری میں سیلفش نہیں ہوں تمہیں جانا ہے نا تم جاؤ لیکن پلیز ایک بار مجھے بات کر لو پلیز پلیز مجھے بات کر لو میرا جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے موپے ہاتھ رکھ بہت رہی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ہنہیں گئی کہتا ہے میں تمہارے سامنے نہیں آنگی کچھ میں تمہارے سامنے آگئے تو میں بہت ویگ پڑ جاؤں گی میں نہیں جا پاؤں گی مجھے مجھے مات کھل دوسرے لیکن میں تمہارے سامنے نہیں آنگی تو ایسے کہہ فرم اللہ سے رو رہی ہوتی ہے اس کا بgal gehörtر حرمی ہوگی ہاں پر کوئی نہیں ہے چلو اب ایسے بھول کر اسے گھر لے گی جاتا ہے گھر جانے کے بعد بھی اپنی بہت زیادہ رو دی ہے تو اس کی ماما جو ہاتھی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ پیچھ سے شروع جاتی ہے ہاں پیپر گندہ ہوگا اس لئے بیٹھ کے رو رہی ہے رونے سے کیا ہوگا پڑھ کے جانا چاہیے تھا تو اپنی کوئی اتنا غصہ آتا ہے کہ ہر ٹائم پڑھائی 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 کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے میں رو رہی ہوں کیا کیسی ماں ہو کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا بھی ہے کبھی میرے دکھ کو میری تکلیف کو سمجھا بھی ہے نہیں نا کیوں سمجھیں گے بیٹی ہیں آپ کے لئے ہیں کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بیٹیوں پیدا ہی کیوں کیا تھا جب مجھے ہاں جب بیٹیوں سے اتنی نفرت تھی تو مجھے پیدا کرنے کی کیا زورت تھی مار دیتے ہیں نا مجھے پیدا ہوتے ہی جب سے بہت زور سے حصہ چلاتے ہیں تو اس کی مما بہت غصہ مجھے تھپڑ مار دیتی ہے کہ تھی تمہیں سے تم پہلے سے تھی لیکن اب تمہیں بڑھوں کے لحاظ کبھی کوئی نہیں ہے بڑھوں کے لحاظ کبھی بھول گئی تو تمہیں بہت چلاتے ہیں تو اپنی پہلے سے بہت دکھی ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہوئے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور وہاں میرا جو ہوتی ہے اپنے گھر میں جاتی ہے تو اس کا سمان جائز ہم نے پیک کیا ہوتا ہے گاڑی میں اس کا سمان رکھ رہے ہوتے ہیں جانے کے لئے تو میرا جو ہوتی ہے وہ پھر سے زید کرتی ہے کہ مجھے نہیں جانا آپ لوگ چلے جاؤں میں یہاں رہ سکتی ہوں تو اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ پھر سے اس کے موپے تھپڑ گئتے ہیں کہ تمہارے زبان بہت چلتی ہے تمہارے زبان بولانا تم ہمارے ساتھ آجاؤ گی سمجھ نہیں آتا تمہیں اور میں تمہارا باپ ہوں کیوں میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا تو میرا اتنے زوہ سے چلاتی ہے میں ابھی آپ کی بیٹی ہوں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کھاؤ گے مجھے کرنا پڑے گا میں نے بولا مجھے نہیں گی آنا تو نہیں گی آنا تو اس کے پاپا کہتا ہے چلنا تو تمہیں پڑے گا مجھے کچھ کام ہے میں باہر جا رہا ہوں ہم شام کو سات بجے کی فلائٹ سے نکلیں گے اور اگر تم جرات کو رائی ڈی نہیں ملی اور تم نے کوئی نوٹن کی گی پھر تم دیکھو گی تمہارا باپ کرے گا اب مجھے تمہارا اصلی باپ بن کے دکھانا ہی ہوگا تو ایسے بہت گسے وہاں سے چلا کے سا لے جاتے ہیں تو میرا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے رہتی ہے اور خود کو روح میں بن کر لیتی ہے تو وہ وہاں پر ایک کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے کام والی تو وہ آتی ہے کہتی بیٹا دروازہ کھلو کچھ کھا لو میرا کہتی مجھے کچھ نہیں کھانا میرا کہتی بیٹا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تم پلیس کچھ کھا لو بلکہ تم نے کل بھی کچھ نہیں کھایا تھا میرا کہتی بولا مجھے کچھ نہیں کھانا چلی جائے آپ یہاں سے تو میرا اسے بہت زمز سے چلاتی ہے اور اس کے گھر میں جیسے دم گھٹ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے گھر سے باہر نکل جاتی ہے روتے ہوئے گھر سے ہمیںз جگہ پر چل جاتی ہے جاہاں وہ کل گئی تھی اورственный funkسف سے مل ایتی اور وہیں پہ وہاں پہ ایک گھر 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 گا تو اس کی طرف دیکھ کے اس کے آنکھ میں سے آنس ہو آ رہے ہوتے ہیں اور سے بہت سارا سینی آدار ہوتا ہے اور اس گھر 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 وہ دیکھ کے میرا خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور روتے ہوئے اس گھر 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 جاتی ہے اور اس کی ٹھیلے کے پاس جہا کے رک جاتی ہے دوسرے طرف سے دیکھتی ہے کہ اپنی بھی ادھر ہی آکے رک گئی ہے اب وہ میرا کو دیکھ رہی ہے تو میرا بہت روتی ہے اور اپنی اسے زور سے حق کر لیتے کہتی پلیس تم روو مت مجھے پتہ ہے میں سیلفش ہو گئی تھی تمہاری پوری فیملی جا رہی ہے تو تمہیں بھی جانا ہوگا لیکن تم سمجھو نا تمہیں بہت اچھی دوست ہے میں تمہیں کھوڑا نہیں چاہتی پتہ نہیں کیوں میری جان جا رہی ہے جب سب تمہیں بلنا تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے بہت درد ہو رہا ہے بہت زیادہ میں صرف کبھی ایسا نہیں ہوا میری بہت ساری فرین جیسے تھی جو میرے لائف میں نہیں ہے میں کبھی کسی کے لیے نہیں روئی لیکن سب تمہارے لیے روئی ہوں مجھے نہیں ہو رہا میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ جادو کی چھوڑی گھوم جائے اور تم ہمیشہ کے لیے دھر رہا جو میرے پاس میرے ساتھ پلیس پلیس مغد League نہ ساتھ میرا ہوا اسے بہت بھی بہت رہا ہے امہ کو بہت ٹائٹ کر لیتی ہے اس سے دور ہوں کو ہمیں ساپ کر دیا بھائیا پلیٹ لڑھاؤ پلیٹ اگر پ strands سے دور خمص بن کرنام پلیٹ اسے بے اسے Woo Dur سب کھلا اگر ہے اپنی بہت پیار سے اس کے آنکھوں میں دیکھ کے کھا رہی ہوتی ہے میرا اسے کہتی ہے تم جی اپنے ہاتھ سے کھلا دو کھلا ہوگی نا تو اپنی سمائل کرتی ہے اور پھر اس سے میرا کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی ہے تو اپنی کہتی ہے تم نہیں جا رہی نا مجھے چھوڑ کے میرا کہتی ہے ہم سوری پلیز جیسی بات مت کرو کہ میں یہاں رک جاؤں میں یہاں نہیں رک سکتی اگر ایک پرسنٹ بھی چانس ہوتا نا یہاں رکنے کا تو میں رک جاتی میں پھر سور کی آپشن نہیں ہے مجھے جانے ہی ہوگا میں بھی نہیں چاہتی تمہیں چھوڑ کے جاؤں میں بہتر یہ کیوں تم ہونے ساتھ چیپ سے لگاؤں ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اب دیکھو مجھے تم سے ایک بات ہے میں جہاں بھی روغی تمہیں شہط ہوڑ گی تمہارے جگہ میں کبھی کسی کو نہیں دون gegلی تو مجھ سے uni instead کرو تم بھی میرے جگہ کبھی کسی کو بنت دینا تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتے ہیں ابھی میرا دیکھتے اس کے پاپا کی گاڑی آ رہی ہے اور گاڑی سے ڈرائیور جو نکلتا ہے میرا کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور میرا اسے دیکھ کے اپنی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک گلی کی طرف بھاگ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے چھپ جاتی ہے ہم نے کہتے کیا ہوا ہم چھپ کر رہی ہو تو میرا کہتی ہے میرا پاپا کے ڈرائیور تھا مجھے لینے آیا تھا مجھے اب جانا ہوگا تو ہم نے کہتی ہے پلیز نہ مت جاؤ میرا کہتی پلیز مجھے مت رو اسے پہلے ہی نہیں ہو رہا ہوں مگر اس طرح سے میرے سامنے روگی تو میں ٹوٹ جاؤں گی اندر سے پلیز پلیز مت رو پلیز چھپا جاؤں تو امنی جو ہوتی ہے اب اپنے گلے سے ایک نیکلیس ہوتا ہے اس کا جو ہمیشہ پہنتی ہے اتارتی ہے اور میرا کے ہاتھ میں دیتی ہے کہتی ہے کہ نیکلیس ہمیشہ اپنے پاس رکھنا جب میں تم سے دوبارہ ملوں گا تم میں تم سے لوں گا یہ میرے پاپا کی آخری نشانی ہے میں اسے بہت سنبھال کے رکھتی ہے کبھی کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا میں تمہیں دے رہی ہوں پلیز اس کا بہت کیا رکھنا میرا کہتی ہے لیکن یہ چھپ تو امنی جو ہوتی ہے میرا کے ماتے کے ساتھ اپنا ماتہ ملاتی ہے اور کہتی ہے ہمجھے پورا یقینہ میں ابھی تم سے تم سے تم سے کیسے کہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو میں بتا بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کیا ہو اس تائم میرے دل اندر سے بھٹا جا رہا ہے تم سے دور تم سے دور ہونے کا سوچ میرے جان جا رہی ہے بتا نہیں میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی بس ہری میں کیا کروں گی مجھے ایک بات پتا ہے میں کبھی انڈیا واپس نہیں آسکتی اگر آنسے ایک بات چلے جاؤ تو تم مجھے بھول جانا اور یہ نیکلیس اپنے پاس رکو میرے پاس باتا ہے میں تمہیں کبھی ریٹرن نہیں کر پاؤں گی جیسے روتے میں بھولتی ہے تو ہم نے جھوٹی ہے اسے نیکلیس لے کے اور اسے اپنے ہاتھوں سے بنا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارے کے لیے میں بہت سیوٹ کر رہا ہے اور میں پرومیس میں یہ نیکلیس لینے تمہارے پاس ضرور آؤں گی ایک دن تب تک یہ تمہارے پاس امانت ہے میری یہ نیکلیس میری جان ہے اور میں نے اپنی جان تمہیں دیا میری جان کے خیار رکھو کی نا تو ایسے بولتی ہے اور میرے کہتی ہے تو میرا کھڑی ہو جاتی ہے وہاں سے جانے کے لیے تو ہم نے جھوٹی ہے اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے میرے کہتی ہے تو ہم نے ایسے میرا کے قریب آتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ دیا ہے کہ تھی پتہ نہیں یہ صحیح ہے یعنی مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہے میرے دل میں جھتماہ لیا یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ بہت خاص ہے ہم دونے کے رشتہ ہے وہ بہت بہت زیادہ خاص ہے یہ دوسرے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے مجھے پتہ ہے لیکن کیا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آنا لیکن مجھے پتہ ہے یہ رشتہ خاص ہے تم سمجھے ہونا رشتہ بہت خاص ہے میں کبھی نہیں کھونا جاتی تو میرا بھی روتی اور اسے سر ہلاتی ہے تو امنی جوتی ہے وہ ایسے فوراں سے میرا کلپس پر ایسے چھوٹی سی خس کر دیتی ہے کہتی ہے بائے میں تم سے بہت 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 جلد ملوں گی تو ایسے بول کہ وہاں سے روتے میں چلی جاتی ہے اور میرا جوتی ہے وہی پر کھڑی رہتی ہے اور اسے اپنی لپس کو اٹس کرتی ہے اس کے بعد وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہاں سے ڈھونٹے وقت آجاتا ہے میرا کو اور میرا کا ہاتھ پکڑتا ہے کہتے ہیں آپ یہاں گئے آپ کے پاپا مجھ پہ گشا کرے چلے یہاں سے تو ایسے بولتے ہیں میرا کو وہاں سے لے کے جا رہتا ہے اور امنی جو ہوتی ہے کھڑے ہوکے رو رہی ہوتی ہے میرا کو جاتے ہو دیکھ ہی ہوتی ہے اور میرا بھی اسے رو ہوتی ہے اسے دیکھ کے تو اس کے بعد میرا جو ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے دیکھنے یہ ہے کہ ان دونوں کی love story میں کون سے نیا موڑ آنے والا ہے خیر ان دونوں کو تب اس بار کی ایساس ہی نہیں ہوا کہ ان دونوں کی دوسرے سے محبت کتنی ہے اور کس حد تک ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی love story میں آگے کیا کیا ہوگا خیر بہت بڑے بڑے طفان آنے والے ہیں تو ان طفان کا سامنا کرنے کے لئے کہ آپ لوگ ریڈی ہیں میں تو ریڈی ہوں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے تاٹا بائی برچانے سے پہلے ایک چھوٹی سا ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرلو کمیٹ کرلو شیئر کرلو اور ہاں don't forget to press the bell icon ویڈن تاٹا بائی بائی